اسلام علیکم حریم کو جو خطرات لاحق تھے آخرکار وہ پورے ہوئے وہ اس پریشانی کا شکار رہتی تھی ناصر اپنی گھٹی آرکتوں سے باز نہیں آ رہا اس طرح تو فائز مجھے چھوڑ دے گا جس طرح حریم کو ناصر نے پھسایا سب کے سامنے زلیل کروایا حریم کو تو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کیوں اس سب کھیل میں ناصر کے ساتھ ساتھ فائز کی ممی بھی شامل ہیں فائز کی ممی جس نے ناصر کے ساتھ مل کر پلان بنائے وہ کامیاب ہوئی اور فائز جو حریم کو بڑے اچھے سے جانتا تھا بچپن سے ان کے گھر آنا جانا تھا جب کچھ ویڈیوز کے سامنے آئی تو اس نے بھی حریم کی بات کو سنے سے انکار کر دیا اور اسے غلط کہہ دیا اور اسے چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا فائز کی ممی جو اس بات پر بہت زیادہ خوش تھی کہ وہ اپنی ارادے میں کامیاب ہو گئی ہیں فائز ہسپیٹر سے جب گھر آتا ہے تو وہ بار بار حریم کو کال کرتا ہے لیکن اسے اس بات کی خبر ہی نہیں ہوتی کہ حریم کا سل تو اس کی ممی کے پاس ہے اور فائز یہ سمجھتا ہے کہ حریم وہ یہ جان گئی ہے کہ یہ میری حقیقت سب کے سامنے کھل گئی ہے اس وجہ سے اس میں اتنی حمد نہیں ہے کہ وہ مجھ سے بات کر سکے وہ اسے مزید نفرت کرنے لگ جاتا ہے حریم یہ جان جاتی ہے کہ اب واپسی کے سب دروازے بند ہو گئی ہیں میں دوسروں کی چلاکیں اور سازشوں کے وجہ سے پریشان ہوئی میرا گھر خراب ہوا میرے شوہر نے میرے اعتبار نہیں کیا جو مجھ سے محبت اور میری ہر سچائی کو جانتا تھا ایک لمحہ بھی نہیں لگایا خود سے دور کرنے میں میں پریشان ضرور ہوں لیکن نہ تو میں کمزور ہوں اور نہ ہی میری حمد ٹوٹی ہے میں دوبارہ اپنا کام شروع کروں گی اور پہلے کی طرح اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں گی ادھر فائز کی ممی حریم کے خلاف باتے کر کے فائز کے دل میں حریم کے لیے بدکمانی پیدا کر چکی ہوتی ہیں حریم کے بابا پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے ہی جا کے فائز سے بات کرنے پڑے گی جب وہ گھر جاتا ہے فائز کے تو فائز کے ممی انہیں دروازے پر ہی روک لیتی ہیں اور کافی بیزت کرتی ہیں اور کہتی ہے دو کوڑی کے لوگوں سے اب ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے دوبارہ اس گھر کی طرف نہ آیا کرے اسی دوران فائز آ جاتا ہے حریم کے بابا ان سے بات کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور فائز کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ حریم کا کوئی قصور نہیں ہے وہ ایک سوچی سمجھے سازش کا شکار ہوئی اس سازش میں تمہاری امی بھی شامل ہے جو یہ چاہتی تھی کہ وہ حریم کو گھر سے نکلوا سکے تم حریم کو اس طرح نہیں چوڑ سکتے فائز ان کی بات سمجھنے کے بجے انہیں الٹا غلط کہہ دیتا ہے کہ بس بہت ہو گیا میں آپ لوگوں کی سازشوں کا شکار نہیں ہوگا آپ لوگوں نے جان بوجھ کر مجھے پسایا مجھے استعمال کیا اب میں آپ لوگوں کی باتوں میں آنے والا نہیں ہوں حریم کے بابا انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کرتے ہیں اور جاتے جاتے یہ بات اس کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں چاہتے تھا کہ تمہاری شادی حریم کے ساتھ ہو اور ہم بھی نہیں چاہتے تھے اچانک سے ہونے والا حادثہ جب تم حریم کو گھر لے گئے تو تمہارے گھر والے راضی نہیں تھے تم اس بات پر ضرور سوچنا کہ کوئی ہے جو تم دونوں کو الگ کرنا چاہ رہا ہے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں حریم نوکری کے لیے جب بہر نکلتی ہے تو ناصر ٹوٹا ہوا ہاتھ اور زخمی ٹانک کے ساتھ اس کے سامنے آ جاتا ہے ناصر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا وہ اس سے کہتا ہے کہ تم اب رول رہی ہو یوں سڑکوں پر فائز نے تو ایک منٹ بھی نہیں لگا تمہیں اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے اگر مجھ سے شادی کر لیتی تو یوں سڑکوں پر نہ رول رہی ہوتی اور آج جو حالات ہیں یہ تمہارے نہ ہوتے وہ کہتی ہے مجھے یوں رول نہ بہتر لگتا ہے تم گھٹے ہیں انسان کے ساتھ زندگی گزارنے سے تم اپنی ارادے میں کب تک کامیاب ہو گئے تم پر بھی پکڑ آئے گی وہ اس کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ اور ہاتھ کی طرف جب دیکھتی ہے تو کہتی ہے پکڑ تو آگئی بس کچھ آنی باقی ہے وہ جس دفتر میں جاتی ہے انٹرویو کے لیے آگے وہی شخص بیٹا ہوتا ہے جس نے اس کو بچایا تھا ناصر سے وہ حریم کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور اسے حقیقت پوچھتا کہ آخر آپ رات کے اس پہر وہاں سڑک پر کیا کر رہی تھی اور وہ لڑکہ آپ کو کیوں تنگ کر رہا تھا وہ اسے بتاتی ہے کہ میں دوسروں کو اچھا سمجھتی رہی مجھے نہیں پتا تھا لوگ اتنے گھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو برباد کرنے کے لیے ہر حد پار کر دیتے ہیں میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا وہ اسے نوکری پہ رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے شکین ہے آپ اپنی پریشانیوں کے باوجود بھی اپنے کام کو پوری ذمہ داری کے ساتھ انجام دیں گی وہ کہتی ہے میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی فائز حریم سے دور تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے خیال اسے نہیں نکل پا رہا ہوتا وہ اس کو ہر وقت یاد کرتے رہتا ہے کبھی وہ اسے صحیح سمجھنے لگتا ہے تو کبھی اسے خلط وہ حقیقت میں ایک دھوکے باس تھی کبھی اسے ایسی باتیں تنگ کرتی رہتی ہیں فائز کی ممی بہت خوش ہوتی ہے کہ میں اتنی ذہین اور چلاک عورت ہوں اس لئے تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی میرے سامنے کوئی نہیں رہ سکتا وہ تو دو قوڑی کی حریم تھی وہ بھلا کہاں ٹک پاتی وہ ناصر کو بھی دھمکی دیتی ہے کہ تم کو تمہاری اوقات سے زیادہ پیسہ ملا ہے اب دوبارہ نہ کال کرنا اور نہ ہی نظر آنا فرنہ ابھی تو صرف زخمی ہوئے ہو بچ بھی نہیں پاؤ گے حریم اپنے کام کو شروع کر دیتی ہے اور وہ یہ ٹھار لیتی ہے اس گھر میں زلیل ہونے سے بہتر ہے میں اپنی زندگی میں کامیاب ہوں اور خود کو مضبوط کروں تاکہ ناصر جیسے لوگ مجھے زلیل نہ کر سکے